اسلام علیکم بیوئرز آپ دیکھ رہے ہیں ورڈ آف پولٹری یوٹیوب چینل اور میں ہوں محمد بکر نائم آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ ہے پولٹری ہاؤزنگ ٹائپس ٹھیک ہے سمی انٹینسٹی ہم ٹائپس پار رہے ہیں پچھلی ہم نے لیکچر میں فری رینج ٹائپ پاری تھی آج جو ہم نے پڑھنی ہے وہ ہے سمی انٹینسیو سسٹم تو آج کا بیسک ٹوپک ہم آ رہا ہوا ہے سمی انٹینسیو سسٹم ٹھیک ہے اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کیا کہا ہے برڈز آر ہافوے ریارڈ ان ہاؤس اور ہافوے آن گراؤنڈ اور رینج برڈ آر کنفائنڈ ٹو ہاؤسز ان نائٹ اور ایس پر نیڈ دے آر آلسو گیون ایکسیس ٹو رنز ٹھیک ہے اس میں کیا ہوتا ہے سمی انٹینسیو میں کے برڈ کو ایک اس کا شرد بھی پروائیڈ کیا جاتا ہے اور ساتھ ہی اوپن ایڈیا بھی دیا جاتا ہے سو مطلب کہ ہاف اس کو گراؤنڈ دیا جاتا ہے اور ہاف جو ہے وہ ہاؤس ہوتا ہے اور جب رات کے وقت جو ہے وہ ہاؤس کے اندر ہی رہتا ہوتا ہے اور دن کے وقت اگر جب ضرورت پڑے یا اکارنگ ٹو نیڈ ہم اس کو جو ہے وہ باہر چھوڑتے ہیں ٹھیک ہے اور آل ٹائپس انڈ کیٹیگریز آف برڈ کین بی ریارڈ ان دیس سسٹم یہاں پہ بھی فری رینج سسٹم کی طرح یہاں پہ بھی کوئی اتنی خاص سینٹیفک منیجمنٹ نہیں کی جا سکتی کیونکہ یہاں پہ سلائٹ کنٹرول ہوتا ہے مطلب کہ فری رینج میں تو بلکل بھی کنٹرول نہیں ہوتا ہمارا برڈ کے اوپر بلکہ جبکہ جو ہے وہ سینٹیف کے اندر ہمارا جو اسے کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت جو ہے وہ کنٹرول ہوتا ہے زیادہ کنٹرول نہیں ہوتا اس لیے یہاں پہ بھی سینٹیفک منیجمنٹ زیادہ طور یوز نہیں ہو پاتی this system is used for backyard poultry keeping in villages for country and یہ بھی مطلب کہ گاؤں وغیرہ کے اندر use کی جاتا ہے اور مطلب جس طرح اس کو بھی کہہ ہی سکتے ہیں جس طرح وہ کھڑا وغیرہ بنایا ہوتا ہے جس طرح لوگوں نے اس کے اندر feed provide کی جاتا ہے water provide کیا جاتا ہے تو وہ اس کو کہہ سکتے ہیں so یہ system ہے this method is useful for keeping small population of birds around 50 birds the stocking density rate on average for adult is 750 birds per hectare the feeding and watering facilities are provided in houses to some extent the system is adopted for duck raiding feeding and watering facilities provide کی جاتی ہیں and duck کے لئے بھی same procedure use کیا جاتا ہے اس میں بھی semi-intensive بھی زیادہ duck farming کے اندر semi-intensive type جب وہ use کی جاتی ہے so یہاں آپ کو میکسمنٹ سمجھ آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں ملتے ہیں next ویڈیو اللہ عنہ کی بان موسیقی